ہلو فرنس بیلگم بیک ٹو می چینل فیکٹرین مینی ہندی اور میں بڑا سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل میں تو فرنس آج کی ویڈیو پھر سے ہیر سے ریلیٹڈ ہے اور آج ہم بتانے والے ہیں کچھ ایسی مسٹیک جن کے قرآن سے آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹنے لگتے ہیں ہیر فول ہونے لگتا ہے یادی آپ اوائلنگ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے دادا نانی بولتے تھے تو اوائلنگ بہت زیادہ جروری ہوتی ہے پر اوائلنگ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اسی پیٹن پہ ہمیں کرنا چاہیے اور یادی آپ اوائلنگ گلت طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے کئی سائیڈ ایپیکٹ آپ کو ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی ڈینڈرپ بڑھ سکتی ہے آپ کو پیمپل مہاسی کی سمجھ سے ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ میں یہ لوٹس آپ کا زیادہ ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور بتاتے ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جو کی آپ کو اوائلنگ کے دوران دھیان رکھنے چاہیے اور اوائلنگ کرنے کا بیش طریقہ کیا ہے اور کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے آپ کو تو اکثر مہلہ یہی کرتی ہیں کہ اوائلنگ کرنے کے لیے ڈھیڑ سارا تیل ڈال لیتی ہیں پھر نیکس ڈھیڑ سیمپو کرتی ہیں جو کی بلکل گلت طریقہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اوائلنگ کرنے کے صحیح طریقہ تو چلیے پہلا طریقے پر بات کر لیتے ہیں یادی آپ دن بھر بیست رہتی ہیں اور بالوں میں تیل ڈالنا چاہتی ہیں تو پھر تیل ڈالنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے جو کی ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ ہمیں بالوں میں تیل کبھی بہت سارا نہیں ڈالنا چاہیے یادی ڈالتے ہیں تو اس کی چمپی بھی کی جاتی ہے اور جیسے کہ آپ نے ایڈی پائلر پر کبھی چمپی کرائی ہے تو آپ نے دیکھا ہوا ان کا ایک پیٹن ہوتا ہے جس سے وہ مساج کرتے ہیں ہیل کے ہاتھوں سے انگلیوں کی جو ٹپس ہوتے ہیں ان سے مساج کی جاتی ہے اور اس سے آپ کو سیردرد کی سمسیہ سے بھی راحت ملتی ہے اور آپ کو کافی ریلیکس فیل ہوتا ہے تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی اپنے بالوں کو بہت زیادہ اوئلنگ نہیں ڈالنا ہے اور بہت زیادہ رگڑ کے بھی آپ کو مالس نہیں کرنی ہے بالوں میں اوئلنگ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی اس کے لئے کو پوشنڈ دیتا ہے جس کے آپ کے بال مجبوط ہوتے ہیں اور ان کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن اوئلنگ کرنے کے پہلے آپ کو جو دھیان دینا ہے وہ ہے سب سے پہلی بات ہے کہ اوئلنگ کبھی بھی آپ کو سیمپو کرنے کے بعد نہیں کرنی ہے سیمپو کرنے کے پہلے کرنی ہے اور جب بھی آپ نیسٹ سیمپو کرنا چاہتے ہیں اس کے ایک دن پہلے بال دھونے کے پہلے آپ کو اوئلنگ کرنی ہے جس سے آپ کے بال کی جو سکیلپ ہے وہ موشریج ہوتی ہے آپ کے بال ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اور آپ کے اسٹریٹ بھی ہوتے ہیں جیدی اپنے بالوں کو کل فری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بال دھونے کے پہلے اوئلنگ کرنی نہیں چاہیے اس سے دو فائدے ہوتے ہیں پہلے اوئل لگانے سے آپ کو پیمپل موازی کی سمشیہ نہیں ہوتی ہے دوسری جب آپ سیمپو کرتے ہیں تو جو اس کے ہارٹ کیمی کل سوتے ہیں وہ آپ کے سکیلپ کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اس سے پوٹیکشن ہوتی ہے دوسری پوائنٹ جو کہ آپ کو یاد رکھنی ہے اوئل کتنا یوز کرنا ہے اس کی کونٹیٹی آپ کے بالوں کی لیند اور کونسا اوئل آپ یوز کر رہے ہیں اس پر ڈپینٹ کرتی ہے تو بالوں میں خٹوری بھر بھر کے تیل نہیں ڈالنا ہے اور اسے تب تب کر کے بہت سارے لوگ اس طریقے سے لگاتے ہیں آسانی ہی کرنا ہے اوئل کو آپ کو اپنے سکیلپ پہ دھیرے دھیرے مساج کرتی ہوئے لگانا ہے زیادہ پریشن نہیں ڈالنا ہے اور اگر آپ زیادہ تیل ڈالتے ہیں تو اس سے آپ کو بالوں میں سکیلپ یا اگزیما کی سمشیہ ہو سکتی ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو جب بھی اوئل لنک کرنی ہے تو اس کو تھوڑا سا گنگونا کر لینا ہے جو کی آپ کے سکیلپ پہ جو پوش ہوتے ہیں ان کو کھول دیتے ہیں اور وہ اوئل آپ کے سکیلپ پہ آسانی سے اندر چلا جاتا ہے جو کی بیکٹیریہ سے لڑنے میں آپ کی مدد کرتا ہے ساتھی آپ کے سکیلپ کو بہتر پوشن دینے میں مدد کرتا ہے تو اوئل لنک کرتے ہیں جب بھی آپ اوئل لنک کریں گے اوئل کو تھوڑا سا گنگونا کریں گے بیسٹ ہوتا ہے آپ کوکوناٹ اوئل کا یوز کر سکتے ہیں اوئل سا یوز کر سکتے ہیں یا آپ جو بھی ایسنسیل اوئل ہوتے ہیں ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ سبھی اوئل آپ کے بالوں کی اسکیلپ کے پوشن کے لیے اور آپ کے بالوں کی مجبوطی اور گروت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کو ڈینڈر کی سمجھتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا نیبو ملا سکتے ہیں نیکسٹ جو پوائنٹ ہے جو آپ کو دھیان دینا ہے وہ ہے کچھ گلتیاں جو ہم اکثر کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے پہلی گلتی ہوتی ہے کہ ہم اوئلنگ کرنے کے بعد اپنے بالوں کو رات بھر کے لیے لگا چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو یہ گلتی نہیں کرنی ہے یادی آپ نے بالوں میں اوئل لگا چھوڑ دیں گے تو آپ کے بالوں میں دھول اکھٹی ہو جائے گی جو کہ آپ کے پوشن کو بند کر دیتی ہے اور اس سے آپ کے سکیلپ سنکرمن ہو سکتا ہے انفیکشن ہو سکتا ہے اس لیے کبھی بھی اوئل رات بھر لگا کے نہیں چھوڑنا ہے اوئلنگ آپ کو کرنے کے بعد تیس منٹ کے لیے بالوں کو چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ سیمپو کر سکتے ہیں نیکسٹ جو گلتی ہم لوگ اکثر کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اوئلنگ کے بعد ہم اپنے بالوں کو باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑے خراب نہ ہو جو کہ یہ بہت بڑی گلتی ہے جب بھی آپ سرکی مالس کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کے کیوٹیکلز ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور آپ اس سے کنگی کر کے ان کو باندھتے ہیں تیسری جن لوگوں کے اوئلی سکیلپ ہے ان کو اوئلنگ نہیں کرنے چاہیے جن لوگوں کی اوئلی سکیلپ رہتی ہے ان کو انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یعنی آپ کبھی کبھار تیل لگا کے سو جاتے ہیں تو اسے بچنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے ماتے اور چہرے پر محاسے آ جاتے ہیں کراؤن ایریا میں تیل لگانے سے بچنا چاہیے تو جن کے اوئلی سکیلپ ہے ان کو بہت کم تیل یوز کرنا چاہیے یا نا کے برابر کرنا چاہیے اور ترن ہیر واش کر لینا چاہیے نیسٹ ہے کہ تیل لگانے سے بالوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں تو بالوں میں آئلنگ بہت زیادہ جروری ہوتی ہے اور جیسے کہ آپ اپنے چہرے پر فیشیل کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے بالوں میں بھی آئلنگ بہت زیادہ جروری ہوتی ہے اس سے آپ کا بلڈ سرکولیشن تیج ہوتا ہے اور بالوں کی گروت اچھی ہوتی ہے تو آئلنگ کرتے ٹائم یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کو دھیان دینا ہے جیسے کہ آپ کو آئلنگ کے سارے فائدیں مل سکیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ جانتے ہیں اچھی لگی ہوگی اور جانتے ہیں اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی کوششن ہے تو کمنٹس کریں